نوشکار آپ کیتر بیگ نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں اجائے میرے پیچھے جو لڑکیاں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ کپل ملی مہیلا مہا ویڈیالے کی چھات رائے ہیں اور الگ الگ بیسلر کورس میں یہ پڑتی ہیں مگر آئے دن ان کو تمام دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے گندگی کو لے کر ہو چاہے بھی سٹاف کی کمی کو لے کر ہو اور آج اسی سمجھ شاہوں بابت یہ راجہ مندری کملیش جانڈا سے ملی ہیں اور کملیش جانڈا نے ان کو جو کچھ آ آشواشن دیا ہے اور اس کے بعد ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ آشواشن پر کچھ عمل ہو پائے گا ان تمام باتوں کو لے کر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ کپیل مونی راج کے مہیلا مہا ویڈیالے ہیں جو اس میں پڑتے ہیں ہمارے یہ مانگ ہیں کہ ہمارے سکول میں آنا جو گراؤنڈ ہے نا ہی تو وہی ہے باؤنڈری چلو اب نکل گی چاروں طرف سے نہیں تو جو بار کا جو پانی آنی وہ سارا اندر جاتا ہے گندگی کا ڈھیر ہو گیا ایسے میں اب کرونا سے تو ابھی ابھی نکلیاں اتنی بیماری میں کوئی بھی بیماری ہو سکتی آسی گندگی میں تو وہاں نا ہی تو بیٹھنے کی جگہ ہے نا ہی پینے کے پانے کی سویدہ ہے نا ہی وہاں پر ٹیچرز جو ہاں نا ہی ٹیچرز ہیں وہاں پر بیکوم اور آرڈس جو سٹریم ہے وہاں اور بیکوم کے لیے بھی جو ٹوٹلٹس ٹیچرز ہیں وہ نہیں ہیں سارے اور آرڈس کے لیے جو پولٹیکل ہاں پر کوئی نہیں ہے ایک بھی پولٹیکل کی تیچر نہیں ہے ہسٹری ہے ہسٹری کے لیے ایک ٹیچر ہے لیکن ایک ٹیچر پہ تنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے نہیں پڑا باتی تین کلاس ایک دن لگتی ہے تین ایک دن لگتی ہے اور انگلیس کا دو ٹیچر ہاں ہمارا انگلیس کا بھی ایسے ہی ہے ہندی کا ٹیچر ہاں یہاں پر آویلبل ہاں ہندی کے اور اس کے بعد میتھ کے میتھ کے ٹیچر ہاں لیکن اس کے علاوہ جو اور سٹریمز ہے ان کے لیے کوئی یہاں پر ٹیچر نہیں ہے بیٹھنے کی سویدہ نہیں ہے آپ کا گراؤنڈ بلکل ایک دم ختم ہے کوئی یہاں پر پلے گراؤنڈ نہیں ہے فیجیکل جو آج کہتے ہیں کہ کھیلوں میں سب سے آگے لیکن کھیلوں کے لیے یہاں پر کوئی بھی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنا کا دور بیٹھنے کے لیے کوئی سویدہ نہیں ہے سرکار شرف دعوے کرتی ہے لیکن وہاں پر ہے کچھ بھی نہیں دوہجار اٹھارہ میں اس کو راج کے محویدہ لیا جو سرکار کی درجہ دے دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد یہاں پر سویدہ نائے کے رابر ہے یہاں پر بیٹھتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ کسبہ ہے گاؤں سے اس لیے بھیجتے ہیں لڑکی لڑکیوں کا لیکن یہاں پر لڑکیوں کے لیے کوئی سویدہ نہیں ہے تو کیوں بھیجیں گے یہاں پر صرف دعوے کرتے ہیں لیکن یہاں پر بیٹی جاؤ بیٹی پڑھاؤ صرف نام ہے لیکن یہاں پر تو بیٹی پڑھاؤ اور گندگی ہی ہے گندگی ہے بس ہاں ہم نے کملے سڈانڈاز جو ماری راجیہ منتری ہے ان سے کولیج کے جو گراؤنڈ کی ہے ٹیچرز کی وہ مانگ لکھ کر دے گیا لیکن انہوں نے بولا ہے کہ وہ کروائیں گی اگر نہیں کروائیں گی تو ہم اس سے آگے اور ایکسن لیں گے سر انہوں بی ایک سیکنڈ یر سر کیا مانگے رکھیں سر یہی مانگے رکھی گئے کولیج میں جو گندگیا اس کو دور کیا جائے اور جو پانی تیچرز کی باقی سب آپ نے جب بول دیا ہے بس وہ ہی ہمارے مانگے ہیں میں نے مہم سے بولا ہے کہ وہ ہماری مانگے پوری کریں میں نے بولا ہے کہ ہاں ہم پوری دھیان سے وہ مانگے کمپلیٹ کر دیں گے بس یہی کیا لگتا ہے آپ کو پر پائیں گی سر اگر یہ سر بہت بار رکھی ہے ٹیچرز کے سامنے بھی بولا ہے ٹیچرز نے بھی بولا ہے کہ ہاں جب گوروینٹ کچھ دے گی تب ہی ہم آپ کی مانگوں پر کمپلیٹ کر پائیں گے بول رہے ہیں کہ ہاں کر دیں گے لیکن نہیں ہو پائے سر بہت بار پولیج میں جب بھی میٹنگ چلتی ہے ہر منت میٹنگ کی جاتے گی جس بھی سڈینٹ کی جو بھی پروبلم ہے وہ ہمیں بتائیں تو ہم جب بھی پروبلم بولتے ہیں کہ ہمارے یہ پروبلم ہے یہ پروبلم ہے تو سبھی ٹیچرز یہی بولتے ہیں کہ ہم آپ کی مانگوں کو کمپلیٹ کر دیں گے لیکن سر یہی بول دے گی جب بھوروینٹ کچھ کریں گے تب ہی ہم کچھ کر پائیں گے وہ سب ہمارے ہاتھ میں رہے لے اور ابھی ہم ایک جب پہتا چلا کہ ہم نے اس جانڈا یہاں پہ آئی ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم اپنی مانگ لے کے آئے ہیں کہ تھوڑی سی امید لے کے آئیں گے کہ میں ہماری مانگوں پر جہوڑ دیاں دے گی نہیں ہو پائے سر کسی چیز کا سمادان جب سے ہم دو سال سے بھی یہ سیکنڈ اے رہے ہیں تب سے ہم نے جو بھی مانگے لکھی یہ سر ابھی میں ہم کے پاس آئیں اگر وہ بھو کرتا ہے تو سر اچھی بات ہے برنہ ہم کچھ خور کرنے کے سوچتے ہیں جو ہے میں پی اپنے کیلئے ستھات رہا ہوں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کولیج کی پولیس ریدہ کی جائے وہاں پر کچھائیں بھی کم ہے جو کہ ہم ویٹھنے کے لیے بہت آتا ہی ہو رہی ہے اگر ہم کھانا کھانے کی سوچتے ہیں وہ ابھی گندگی میں بیٹھ کے ہی کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ابھی ایک بیماری گئی ہے کرونہ ہے کہ ہماری سب جانتے ہیں لیکن ہم دوسری بیماری کا عمرہ نہیں کر سکتے اس لئے ہم جاتے ہیں کہ ہماری بانگوں کو پورا کیا جائے اس لئے ہم یہاں پہ ہماری میم کملیش ڈانڈا کے پاس آیا ہے ہم جاتے ہیں کہ ہماری سویدہ کو پورا کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تو ہم دوسری کو سویدہ ڈونڈے گے جسے ہماری مانگیں پوری ہو سکے مجھے لگتا ہمیں تو لگتا ہمیں ایسا کر دیں گے لیکن کرنا چاہیے لڑکیوں کی مانگ سننے چاہیے ہم سب ہی چھاتریں بالو کی ہی چھاتریں ہیں اس لئے ہم بالو سے بہت لڑکے آتی ہیں پورا کولج بالو سے ہی چلتا لگتا ہے